چیف جیسٹس سپریم کورٹ سے اظہار ایک چہتی عمران خان کی خیادت میں ریلی زمان پارک سے روانہ مرکزی راہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ریلی میں شریک کنال روڈ گڑھی شاہوں کی طرف آنے والے راستے بند عمران خان لکشمی چوک میں خطاب کریں گے روٹس پر پندرہ سو اہلکار تائشنا عمران خان کے خلاف تفتیش کے دوران کالے بکرے کی انٹری جی ای ٹی کے زمان پارک پہنچتے ہی کالے بکرے کا عمران کے گرد چکر لگوایا گیا تفتیش کاروں کی عمران خان سے چالیس منٹر تک پوشکت کپتان سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے عمران نے کنچوں کی تصویریں آٹھ مقامات سے مٹی کے نمونے لیے انٹی کرپشن کو ہائی پروفائل گرفتاریاں کرنے میں ناکامی پرویز لاہی کو پکڑنے کے لیے طویل آپریشن بھی ناکام رہا انٹی کرپشن اسمان مزدار کی گرفتاری میں بھی کامیاب نہ ہو سکی فرح گوکی کے خلاف ایڈ میں کا مقدمہ دوبارہ کھولنے میں بھی مشکلہ پرویز لاہی کا مویجنا فرنٹ میں توہیل اسخر بھی فرار ہو چکا کلمہ چوک انڈر پاس ری موڈلنگ منصوبہ مکمل فردوس مارکٹ کے جانب انڈر پاس کا نام علی زیب رکھ دیا گیا سی بی ڈی کے جانب کا نام قائد انڈر پاس رکھا گیا ترجمان کے مطابق لاہور ایشیا کا پہلا شہر ہے جس میں بلے وارس ٹیکنالوجی استعمال کی گئی کنال روڈ پر ٹرافک کا دماؤ کم کرنے کے لیے روڈ پلاننگ ارفا کریم ٹاور سے ولنشیا تک دو رویا موڈل سڑک بنانے کی تجویز نگران حکومت کو الڈیے کی سفارشتہ ترسال حکومت الیکشن کمیشن سے سڑک کی تعمیر کے لیے حتمی منظوری لے گی خراب معاشی حالات اور مہنگائی کے باوجود پی ایچ اے نے بڑا ریوینیو حدف عبور کر لیا بل بورڈز مارکیٹنگ ریوینیو کی مت میں ڈیڑھ ارب جمع کر لیے ڈی جی پی ایچ اے کے مطابق ریوینیو حدف عبور کرنے سے پی ایچ اے کو مالی خسارے سے نکلنے میں مدد ملے گی ایم ڈی واسا کی کم ریکاوری کرنے والے افسران کی سلزنش ایم ڈی بولے ٹارگٹ سے کم ریکاوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی غیر قانونی کنیکشن بے ملوی سٹاف کی فوری موطلی کے حکمات جاری آخری غیر قانونی کنیکشن تک ریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت مہنگائی کے سنامی سے شہریوں کی زندگیوں میں بہنچال آ گیا بھڑتی قیمتوں کے آفٹر شوکس نے غریب سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا اوپر مارکٹ سے سستہ آٹھا بدستور خائب تیس سشیہ ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ مرکے کا گوشت آٹھ روپے سستہ نئی قیمت پاسو چورانوی روپے کلو مکر پھلوں کی قیمتیں بدستور آسمان پر پھل سرکالی نرخوں کے برقس مہنگے دامو فروخ آرو پیسو اسی سیپ چار سو پچاس روپے کلو میں فروخ کیلہ ابھی بھی مارکٹ میں چار سو روپے درجن بیچا جا رہا ہے پپیتہ دو سو اسی اور کجور ایرانی پاسو پچاس روپے کلو تک فروخ ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر معمول کرنے سے علاج مالجہ متاثر تین سو ڈاکٹرز اور نرسز کو تربیت پر بھیجوانے سے مسائل در پیش معمول کے آپریشنز ملتوی حسبتالوں کے انتظامیہ نے محکمہ سپیشلائز ڈے ہیلتھ کو آگاہ کر دیا محکمہ تحافظ محولیات کے آلودگی کا سمب بننے والی فیکٹریوں گداموں میں چھاپے ملتار روڈ رنگ روڈ کے علاقوں میں سٹیل میل سیل آلودگی کا سمب بننے والی فیکٹریوں کو بھاری جرمائی نوٹس جاری آئی جی ڈاکٹر اسمان انوکہ پلس ٹرینی کالیجوں کا دورہ زیرے تربیت خواتین ریکروٹس کو گائٹ لائن دی پلس خدمت برکز بھی گئے خواتین کی بنائی پینٹنگز اور فن پاروں کو سراہا اہل کالوں کی سپورٹ سے سرگرمیاں بھی دیکھی اسپ اکڈیمک بشرا جمیل نے ریکروٹ خواتین کے ساتھ کرکٹ کھیلی ترقیوں کے بعد چار سو گیارہ انسپیکٹرز کی مختلف ازلاع میں تائیناتیاں سفارشی اسپیکٹروں نے آئی جی آفیس کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیئے زیادہ ترنے تحال نئی تائیناتی پر جوائننگ نہیں دی رپورٹ نہ کرنے پر سب انسپیکٹر کے عہدے پر تنظلی کی جائے گی مراسلہ چاری مریم مولنگزیب جعوید لطیف اور دیگر کے خلاف اشتیال انگیز تکاریر کا کیس انصداد دہشت کردی عدالت نے تفتیش کو ناکس قرار دے دیا عدالت نے ڈسچارج کی رپورٹ سے استفاق نہ کیا ملزمان کے خلاف جالان عدالت پیش کرنے کا حکم سمات تیس مئی تک ملتوی جلاو گھراو اور پولس تشدد کیس اصد عمر یاسمین راشد فروخ حبیب اسلام اقبال کی زمانت میں منصور میڈیا سے گفتگو میں اصد عمر اور فروخ حبیب بولے یہ چاہتے ہیں آئین نہ ہو زائد اساسا جات میں عثمان بزدار کی عبوریت زمانت میں تیرہ مئی تک توسی ادھر ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست باقاعدہ سمات کے لیے منصور پنجاب اسمبلی بحالی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر شہری شراف وطری نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا بجاب حکومت بزریا چیف سیکرٹری پرویز اللہی اور گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا سیشن کورٹ کے دروازے بند کرنے کا معاملہ وکلہ نے ایسے چو سبزہزار کے خلاف پرچہ دینے پر دروازے کھول دیئے وکلہ کے جانب سے یاسر ڈوگر کے خلاف پرچہ خالج کرنے کا مطالبہ ادھر عدالتی حکم ادولی پر پولس اہلکار سعید گجر کے وارنٹ کی رفتاری جاری ایسے چوک بھی شوکاس پوٹیس محبت کی شادی سے پہلے مرنے جینے کے بعدے شوہر بیمار ہونے پر لڑکی ساتھ چھوڑ کر بچہ لے کر چلی گئی سوفٹ فیر انجنئر زیشان چار سالہ بچے سے ملاقات کے لیے عدالت پیش زیشان بچے کو یاد کرتے ہوئے رو پڑا بولا عائشہ نے دھوکہ دیا چار سال سے بچے کی شکل نہیں دیکھی لاہور پولس اور سیف سٹیز کی مشترکہ کاروائی کم سے مخفی بچی چوبیس گھنڈے میں بازیاب اغواکار مسکان فاطمہ کو ورگلا کر ساتھ لے گیا تھا سیف سٹی کیمرو کی مدد سے ملزم کی شناخت کر کے سراغ لگایا گیا پنجاب پولس کے افسروں اور جوانوں آپ کی آپ کے اہل خانہ کی اور خاص طور پر بچوں کی ویل فیر اور صحت ہماری زیمداری ہے آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہم آپ کی ہیلتھ کے اوپر دو ہزار فیصد یعنی بیس گناہ پچھلے سالوں سے زیادہ خرش کر رہے ہیں فلس ملازمین کے ہیلتھ اینڈ ویل فیر کے لیے انقلاب اقدامات آئی جی نے ہیلتھ ویل فیر فنڈ کو بڑھا کر تیز گناہ کر دیا ڈاکٹر اسمان انور نے کہا اگلے سال ہیلتھ ویل فیر پر پہلے سے زیادہ فنڈز سرف کیے جائیں گے ادالہ بیمار ملازمین کا علاج بھی کروائے گا ریلوے شعبہ مارکیٹنگ کی نا اہلی پوسٹل لائف سے انشورنس معاہدہ ختم معاہدہ چھے فروری کو ختم ہوا دوبارہ نہ ہو سکا مسافروں سے ٹکٹ میں انشورنس چارجز کی وصولی جاری معاہدے میں توسین نہ ہونے پر معافضے کے تیس کیسے جلت توا کا شکار برطانوی بادشاہ چارلز سومکی تاج پوشی کی تقریب نگران وزیراعلا محسن اکوی برطانیہ چلے گئے وزیراعظم شہباز شریف پہلے ہی تقریب میں موجود فاؤنڈرز گروپ کا مارکیٹوں بزاروں میں متحارک ہونے کا فیصلہ رائیمنڈ روڈ پر قائدین کا ہم اجراز شہزاد علی ملک میام اسبال رحمان علماء سیدر میابد الرزاق اشرف بھٹی عدیب اقبال شیخ اور دیگر کی شرکت سیدر آزم کلاف مارکیٹ ملک زمان نصیب کی گورنر سے ملاقات اندرونے شہر کی مارکیٹوں کو درپیش مسائل پر گفتگو گورنر نے کہا تاجر برادری کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کروائیں گے گورنر سے سیکیٹری اقاف ڈاکٹر تاہیر ازا بخاری کی بھی ملاقات گورنر پنجاب سیکیٹریٹ کے لیے نو نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری تین ٹیوٹا کروڑا آلٹس اور چھ یارس موڈل گاڑیاں خریدی جائیں گی نگران حکومت نے پانچ کروڑ ستر لاغ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی بچوں کو کتابوں کی بجائے نقد رقم دینے کا فیصلہ محکمہ سکولز ایڈیوکیشن نے مفت کتابیں دینے کا فیصلہ واپس لے دیا بچے اپنی مرضی سے کتابیں خرید سکیں گے سیکیٹری سکولز ایڈیوکیشن نے منظوری دے سینٹرل مارل سکول کو پندرہ اگست سے سینٹرل آف ایکسیلنس پر فعل کرنے کا فیصلہ انٹری ٹیسٹ کے ذریعے 21 سزائے طلبہ کا انتخاب ہوگا طلبہ کو دو ہزار روپے مہانہ سکولرشپ دینے کی منظوری وزیر اعلیٰ نے کہا ہر طالب علم کو روزانہ 300 روپے تک انویس ایڈیوکیشن کے مطابق کسی بچے اور سٹاپ کو فارق نہیں کیا جائے گا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانوکیشن وزیر سیحت ڈاکٹر جعبید اکرم کا خطاب بولے نوجوان ڈاکٹرز دکھی انسانیت کے خدمت کو اپنا مشن بنائے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے فارق اور تحصیل ڈاکٹرز پوری دنیا میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ اور اکیڈیمی کاؤنسل میڈیکل گریجویٹس کی بھی شرکت تنجاب یونیورسٹی میں وزیراعظم الیکٹرک ویل چیئر سکیم کی تقریب وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین کی بطور مہمانے خصوصی شرکت مستحق طلبہ اور فیکلٹی میمبران میں الیکٹرک ویل چیئر سکیم کی گئے ہیں مہکمہ آپاشی پنجاب میں چیف انجنیئرز کانفرنس اجلاس میں سیلاب سے بچاؤں کے لیے اقدامات کا جائزہ سیلاب کے تیاریوں کی ماننفرنگ ٹیموں کی جائزہ ریپورٹ بھی پیش سیکنٹری آپاشی کی تمام طرح تیاریہ بروقت مکمل کرنے کی ہدایت اور بیکن ہاؤس سکول والٹن کیمپس میں سالانہ ڈراما فیسٹیول والدین اور ساتھ ازا کی شرکت طلبہ نے مختلف ڈرامے پیش کر کے دات سمیٹی طلبہ نے ساجد علی صدپارہ کا کردار خوب نبھایا فیری ٹیل کہانی پنجابی ڈراما بھی پیش کیا